کچھ اور تھوڑا سا دور بدلہ آٹھ دس سال کے ہوئے ایک دن مقدوم پاک کے آستانے پہ حاضری دینے گئے آپ کو بھی تجربہ ہوگا ہم لوگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں سرکار کے جلال کا کہیں شکار نہ ہو جائیں جتنی جلدی جائیں چوکھٹ چون کے گزریں اور کبھی کبھی میرا معمول تو ایسا ہوتا ہے میں قدم بوسی کر کے باہر آتا ہوں اور پھر اولیاء مسجد کے پاس کھڑے ہو کے پاتیہ کرتا وہ آن بھر کھڑے ہونے کی حمد بھی نہیں پھر سرکار کے گلہ کا پسپن ہے چلے گئے رات کی تھنڈک تھی کونے میں بیٹھے بیٹھے سو گئے مجاور نے دیکھا درگاہ خالی ہے دروازہ بند گیا رات کو قریب دیر دو بجے کے آس پاس حضرت کی یہاں کھلی تو دیکھا سمناٹا تھنڈک محسوس ہوئی کیا کروں تو مقدوم اشرف جہنگیر سمنانی اور سیدنا عبدالرزاق جیلانی کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں میرا پیر سو گیا اشرفیوں اپنے دادا پیر کو دیکھو تھنڈک لگی تو دو چادر ادھر سے کھیچا دو چادر ادھر سے کھیچا زبان میں ہکلاہٹ تھی حضرت بہت کم بولتے تھے بعض اتنا کم بولتے تھے کہ کچھ لوگ گونگا بھی کہنے لگے تھے لیکن اس دن سوئے اللہ جانے کیا دیکھا کن چلو میں گم ہوئے پورے کچھوچے میں ہنگامہ ہو گیا کہ مختار اشرف کہاں ہے کہاں اشرفیمی علی رحمہ بقید حیات مراقب ہوئے اور دس پندرہ منٹ کے بعد سر کو اٹھا کے مسکرہ کے کہا گھبر آمد میرا بابو امان کی جگہ پر ہے امان کی جگہ پر ہے صبح کا وقت مجابن نے دروازہ کھولا تو سلام کیا میرے سرکار اکلا زبان چاری ہو گئی بولنا آ گیا اب سمجھ میں آیا اے سرکار اکلا آپ کی زمان میں اتنی تحصیر کیوں تھی شخصیت اتنی دلگیر کیوں تھی عشق نے جواب دیا ارے ہو بھی تو کیوں نہ ہو جو اپنا بچپن میرے اشرف کے وحدت آباد میں گزار چکا ہو وہ لوگوں کے کسرت آباد میں مشہور ہو یا نہ ہو حیرت کیا ہوتی ہے کس بات کی حیرت ہے میں تفصیل ارادہ تو بہت تھا کہ تاریخ